کرتے ہیں آج کے دن کی چونکہ آج ستائیس تاریخ تھی اور پہلے ہی حکومت کی طرف سے یہ ساپ کر دیا گیا تھا کہ آج کہیں ایم او یوز کو سائن کیا جائے گا اور یہ ایم او یوز جو ہے یہ ایک نیا سنتی انقلاب لانے کے لیے پیش یہ ایک ایک قدم ہوگا اور بازاتہ طور پر سرکار نے تقریباً چالیس کے قریب آج ایم او یوز سائن کیے اور یہ مانا گیا چاکہ اس سے ریل ایسٹیٹ کے لیے ایک نئی روح ڈالی گئی ہے پہلی مرتبہ بڑے پیمانے پر ریل ایسٹیٹ کو قائم کرنے کے لیے قانون کو متعرف کریا گیا تھا اور آج ہی لیپنگ گورننر نے اس بات کی وضاحت بھی کی ہے کہ آنے والے دنوں میں دو دن کانفرنس ہوگی جی کشمیر کے اندر جہاں پر ریل ایسٹیٹ کانفرنس ہوگی تاکہ سرمایہ کاری کو اور زیادہ تیز کیا جا سکتا ہے پہلی کانفرنس ریل ایسٹیٹ کی ہوئی ہے جہاں پہ لیپنگ گورنن نے اس بات کی وضاحت کی کہ بہت ساری قوتیں ایسی ہیں جو جمہو کشمیر کو ترقی کی اور لینے میں رکاوٹیں حائل کر رہی ہیں تاہم حکومت کا عظم ہے کہ وہ ان رکاوٹوں کو دور کرے گی اور یہی وجہ ہے کہ چالیس کے قریب آج ایم او یوز پر دستخط کیا گئے جہاں پہ لیپنگ گورننر موجود رہے حردیق پوری صاحب جو حافزگینڈ ایڈر بنڈیلومنٹ کے منسٹر ہے یونین کے اندر وہ موجود رہے ڈاکٹر جیتینڈر سنگھ وہاں پر موجود رہے اور بہت سارے ایسی شخصیتیں وہاں پر موجود رہے جس کے بعد یہ تاثر دینے کی کوشش کی گئی کہ اب اس سنت کے اندر ایک نئی روح فوقنے کی کوشش کی جاری ہے آندر ایک پردیش بلا رہی ہے کرناتا کا بلاتی ہے تمیل ناڈو بلائی ہے ویس پنگ آل نے بلائیا ہے یو پی نے بلائیا ہے اور یہاں بھی آنے کو آج کا دن جمہو کسمیر کے ریال اسٹیٹ کون ہے باہر ایک ایتیہاسک دن ہے اور سویوس تھا کہ اس مہترپون چھتر میں میں کہہ سکتا ہوں کہ جمہو کسمیر کا ٹرانس فارمیسن ہونے جا رہا ہے اور جو ابھی ایم ایو سائن ہوئے ہیں مجھے لگتا ہے کہ آرثک روپ سے بھی جمہو کسمیر کو سمپن بنائیں گے اور روزگار کی درستی سے بھی انیک یواؤں کو روزگار پردان کریں گے کچھ باتیں ہمارے پورو کے وقت آؤں نے کہیں ہیں میں دورانے نہیں جا رہا ہوں ایک بات مصراجی نے کہی کہ سری نگر تو میں آج گھوشت کرتا ہوں کہ اکیس بائیس مئی کو سری نگر میں ریال اسٹیٹ کانفرنس پھر سے ہم کریں گے ایک نیو انڈسٹریل اسکیم پچھلے دنوں جمہو کسمیر کے لیے بھارت سرکار کے سعیوک سے بنی تھی اور میں امانداری سے بات کہنا چاہتا ہوں کہ اس کے سلپی دیس کے گری منطری یادرنی امیسہ ہیں جنہوں نے خود روچی لے کر کے اس میں چھنتا کی تھی کہ یہ اچھی انڈسٹریل اسکیم بنے جب اسکیم بنی تھی پردان منطری جی گری منطری جی ہم چرچہ کر رہے تھے تو گری منطری جی نے کہا کہ دو دن ہم لوگ ساتھ تین دن لگائیں گے اور بیس ہیار کروڑ کا انویسٹمنٹ تو جرور آ جائے گا مجھے آپ کو بتاتے ہوئے خوصی ہو رہی ہے کہ چھوالیس ہزار کروڑ کے انویسٹمنٹ کا پرپوزل یہ میں اس پرپوزل کی بات کر رہا ہوں جس نے انڈسٹری دیپارٹمنٹ میں فیس جمع کی ہے ڈی پی آر جمع کی ہے جو پرائیوٹ لینڈ پر ہم نے پالیسی بنائی ہے کہ انڈسٹری لگ سکتی ہے جس کا جکر ہمارے مکہ سچیو نے کیا کہ لینڈ یو چینج کرنے کے قانون ہم نے بنا دیئے ہیں ایسے انیک لوگوں کو میں جانتا ہوں جو جمین کھوج رہے ہیں ان کا جکر میں نے اس میں نہیں کیا ہے جس طرح انڈسٹری کی روچی دکھ رہی ہے میں امید کرتا ہوں کہ ساٹھ ہزار کروڑ کا انڈسٹمنٹ یہ آنے میں دیر نہیں لگنے والی ہے روجگار بھی آئے گا یہاں کا وقال بھی ہوگا دکھت یہاں دوسری کھول میں جانتا ہوں کہ اخواروں میں کیا خبر چھپنے والی اس لئے اس کا جکر کرنا جروری ہے کچھ لوگ ہیں جو نہیں چاہتے ہیں کہ جمع کسمیر کے لوگ بھی دیس کے باقی سہروں کی طرف سویدھائیں پرابت کر سکیں اور دوست دیں گے کساب روجگار میں کمی ہو رہی ہے جمین ملے نہیں لوگوں کو اور چاہتے ہیں کہ ملٹی سٹوری بیلڈنگ کھڑی ہو جائے انڈسٹری کو جمین دی نہ جائے اور چاہتے ہیں کہ انڈسٹری لگ جائے یہاں کے لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوسس جو کی گئی ہے میں ایمانداری سے بات کہنا چاہتا ہوں اس کے کاران جمع کسمیر پچھرا ہوا ہے اگر بیروڈگاری کی طرح ہے چلیے لیفٹینٹ گورننر کو آپ سن رہے تھے کہ کس طریقے کے حالات بنے ہوئے ہیں لیکن ہمارے نمائندے نے بات کی ڈاکٹر نرنجن سے جو وائچیئر میں نے ناشنل ریل اسٹیٹ کے انہوں نے کیا کچھ کہا اور کس طریقے سے آج کے دن کو وہ ہسٹورک مانتے ہیں اور کیا یہ گیم چینجر ہے یا نہیں ہے سنیے گزرے آندھرک پردیش بلا رہی ہے کرناٹا کا بولاتی ہے تمیل نادو بلائی ہے ویس پنگال نے بلائیا ہے یو پی نے بلائیا ہے اور یہاں بھی آنے کو نمانتران ہمیں ملا ہے تو جو سٹیٹ ہمیں بلائیں گے پریم سے بلائیں گے وہاں ہم جائیں گے مجھے نہیں لگتا ہے کہ لوگ اس کو ویروت کریں گے پولیٹکس میں نہیں جانتا پولیٹیشنز پولیٹکس جانتے ہیں لیکن لوگوں کے ہتھ میں کوئی بھی ڈیولپمنٹ ہونا چاہیے ٹوریزم ہو انڈسٹری ہو پیر آوسنگ ہو یہ سب جو انڈسٹریز ہیں وہ آلٹیمیٹلی جی ڈی پی بڑھاتی ہے لوگوں کو حمدنی ملتی ہے ان کو ایمپلائیمنٹ ملتا ہے تو یہ سب پوزیٹیو ایلیمنٹ آپ دیکھتے ہیں لیکن کوئی اپوز کرے کوئی بھی اپوز کرتا ہے ہمارے پاس ڈیموکرسی ہے لیکن ہمیں دیکھنا ہے کہ لوگوں کے ہتھ میں کیا ہے تو میرے اندار سے جو دیش زیادہ انویسمنٹ مانگتی ہے وہ کرتے ہیں آج دیکھئے بنگلہ دیش میں اگلے پانچ سال میں اتنا زیادہ انویسمنٹ آیا کہ آج پر کیپٹا انکم بنگلہ دیش کا ہندوستان سے آگے ہے تو آپ انویسمنٹ نہیں چاہیں تو آپ کا سٹیٹ کی پرگتی نہیں ہوگی مہاراشتہ کا ہوگا بینگلور کا ہوگا ہیدراباد کا ہو رہا مجھے یہ بتائے جمہو کے لوگوں کو آپ کتنا بھروسہ اور کتنا ساتھ لے کے چلیں گے کیونکہ مہتبون سوال اس سمیں یہ ہو رہے ہیں کہ آپ آئے ہیں تو کہنا کہیں جمہو کو آپ کہنا کہ جمہو کشمیر کی بات کریں گے تو جمہو کشمیر میں آپ ایک سوال یہ چند کھڑے ہوتے ہوئے نظر آئے ہیں تو آپ آئیے ہماری پروجیکٹس دیکھئے ہم کیا بنایا ہیں ہم کیسے بناتے ہیں جو لوگ وہاں رہتے ہیں تو ان کو کتنا فائدہ ہوتا ہے اور کتنا خوش ہے ہم دوبائی میں townships بناتے ہیں ساڑھے تین سو ایکر پانسو ایکر کی townships چلتی ہیں لوگ خوش ہیں اچھے سال سے تیس سال سے چالیس سال سے میں کام کرتا ہوں تاٹا ہاؤسنگ آئے ہیں الگ الگ کمپنیاں آئے ہیں وہ لوگ اچھے کام کر رہے ہیں پورے دیش میں وشو میں آپ چاہیں گے